موسیقی جب ہم ہائیریکی آف گرامیٹیکل یونٹس پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پانچ یونٹس دکھائی دیتے ہیں سینٹنس، کھلوز، فریز، ورڈ، اینڈ مورفین مورفین کے بارے میں میں آلریڈی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے ورڈز آج ہم ورڈ کی بات کریں گے ورڈز کو آپ پارٹس و سپیچ کے نام سے بھی جانتے ہیں لیکن آج ہم پارٹس و سپیچ کو ورڈ کلاسز کے انڈر ڈسکس کریں گے ورڈ کلاسز تو آج ہم ورڈ کلاسز کی بات کریں گے کہ ورڈز کو کتنی کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو ورڈز کو دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ان میں سے ایک ہے اوپن کلاس اور دوسری ہے کھلوز کلاس اوپن کلاس میں جو ورڈز شامل ہیں وہ ہیں ناؤنز، ورپس، اجیکٹیوز، اینڈ اڈڈ ورڈز جبکہ کلاسز میں جن ورڈز کو رکھا گیا ہے وہ ورڈز ہیں پروناؤن، پرپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، اوکزیلیریز اور لاسٹ ورن ایز ڈیٹرمینر تو ویورز ورڈز کو دو ورڈ کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اوپن کلاس اور کھلوز کلاس اوپن کلاس میں ناؤن، ورڈ، اجیکٹیوز، اینڈ اڈ ورڈ کو رکھا گیا ہے اور کھلوز کلاس میں پروناؤن، پرپوزیشن، کنجنکشن، انٹرجیکشن، اوکزیلیری اور ڈیٹرمینرز کو رکھا جاتا ہے اب ہم ان فیچرز کی بات کریں گے جن کی بنا پر ورڈز کو اوپن اور کھلوز کلاسز میں رکھا گیا ہے وہ تین فیچرز ہیں ویورز ان تین فیچرز میں سے فرسٹ ون جو ہے جو فرسٹ فیچر ہے that is uncountable uncountable یہ فیچر جس میں پایا جائے گا جس کلاس میں پایا جائے گا وہ ہے اوپن کلاس اور جس کلاس میں یہ فیچر نہیں پایا جاتا وہ ہے کھلوز کلاس یعنی یہ فیچر جن ورڈز میں موجود ہوگا ان ورڈز کو اوپن کلاس میں رکھا جائے گا جن ورڈز میں یہ فیچر نہیں پایا جائے گا وہ ورڈز کھلوز کلاس میں رکھے جائیں گے اور پہلا فیچر کیا ہے انکاؤنٹیبل یعنی انگنت ہونا جو اوپن کلاس کے جو ورڈز ہیں ناؤن، ورب، ایجیکٹیب، اینڈ، ایڈ ورب یہ سب کے سب انگنت ہیں، لا تعداد ہیں ان کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ان کی تعداد لا محدود ہے اس کے برعکس کھلوز کلاس میں جو ورڈز رکھے گئے ہیں ان کی تعداد محدود ہے ان کو ہم گن سکتے ہیں پرو ناؤن آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں آئی، وی، یو، ہی، شی، ایٹ، دے اس کے علاوہ بھی ایک دو پرو ناؤنز لنگویس ان میں شامل کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ ان کی تعداد محدود ہی ہے لا محدود نہیں ہوتی پریپوزیشنز بھی ہیں جب پریپوزیشنز کو آپ کاؤنٹ کریں گے تو پریپوزیشنز بھی کاؤنٹیبل ہیں ان کی تعداد بھی لیمیٹڈ ہے ستر، اسی، نوے، سو، ایک سو بیس جتنے بھی ہوں گے لیکن وہ کاؤنٹیبل ہوں گے اور ان کی تعداد محدود ہوگی اسی طرح کنجنکشنز، انٹرجیکشن یہ سب بھی تعداد کے لحاظ سے محدود ہیں آپزیلیریز بھی محدود ہیں اور جیٹرمینرز کی تعداد بھی فکس ہے ان میں اضافہ نہیں ہوتا یہ نئے نہیں بنتے اوپن ورڈز انکاؤنٹیبل ہیں اور ان کے انکاؤنٹیبل ہونے کی جو وجہ ہے وہ دوسرا فیچر ہے اور وہ فیچر ہے بوروئنگ بوروئنگ کا مطلب مستعار لینا یعنی زبانیں بوروئنگ کرتی ہیں زبانیں ورڈز دیتی بھی ہیں دوسری زبانوں کو اور دوسری زبانوں سے ورڈز لیتی بھی ہیں اور جو تیسرا فیچر ہے اوپن کھلاس کا that is نیولوجیزم نیولوجیزم کو ہم خوائنیج بھی کہہ سکتے ہیں خوائنیج یا نیولوجیزم سے مراد یہ ہے لفظوں کا نیا بننا نئے لفظ بھی بنتے رہتے ہیں تو یہ تینوں فیچرز صرف اوپن کھلاس کے ورڈز میں پائے جاتے ہیں یعنی ناؤنز بھی انکاؤنٹیبل ہیں ناؤنز بورو کیے جاتے ہیں اور تیسرا فیچر ہے نیولوجیزم کا الفاظ نئے بنتے رہتے ہیں اوپن کھلاس کے جو ورڈز ہیں انہیں کھنٹینٹ ورڈز بھی کہتے ہیں یہ کھنٹینٹ ورڈز بھی کہلاتے ہیں اسی طرح کھلوز کھلاس کے جو ورڈز ہیں یہ سٹرکچر ورڈز بھی کہلاتے ہیں اوپن کھلاس ورڈز کو کھنٹینٹ ورڈز بھی کہتے ہیں اور کھلوز کھلاس کے ورڈز کو سٹرکچر ورڈز بھی کہتے ہیں ہم نے اوپن کلاس کے تین فیچرز کی بات کی فرسٹ ون واز انکاؤنٹیبل ادر ون بارئنگ اور لاسٹ ون از نیولوجیزم انکاؤنٹیبل ہونے کی وجہ یہی دو نیکسٹ فیچرز ہیں بارئنگ اور نیولوجیزم بارئنگ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ بارئنگ کا مطلب ہوتا ہے مستعار لینا یعنی زبانے الفاظ مستعار لیتی ہیں اردو نے بھی انگلیش سے بہت سے الفاظ مستعار لیے ہیں اور انگلیش نے بھی اردو سے بہت سے الفاظ مستعار لیے ہیں یہ ایک نیچرل فنومینا ہے تمام زبانیں دوسری زبانوں سے بارئنگ کرتی ہیں مثال کے طور پر دیکھئے ہم اسے کھینگرو کہتے ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک جانور کا نام ہے کھینگرو لیکن کیا اردو میں بھی اس کا کوئی نام ہے جیسے انگلیش میں بندر کو مونکھی لیکن اردو میں بندر کہتے ہیں تو کیا کھینگرو کی بھی کوئی اردو ہے اردو کا کوئی نام ہم نے اردو میں کوئی نام کھینگرو کا بھی رکھا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کھینگرو ہمارے علاقوں میں پایا ہی نہیں جاتا وہ وقت جب اردو ایوالو کر رہی تھی جب اردو ایوالو ہو رہی تھی تو ہمارے علاقوں میں کیونکہ یہ چیز پائی ہی نہیں جاتی اس لیے ہماری لینگج میں اس کے لیے ورڈز بھی موجود نہیں ہے تو ہم نے اس ورڈ کو بورو کیا انگلیس سے اسی طرح جس طرح اس زبان میں موجود تھا کھینگرو اسی طرح ایک اور ورڈ کیا مثال لیجیے کیونکہ یہ بھی ہمارے علاقوں میں یعنی جن علاقوں میں اردو بولی جاتی ہے ان علاقوں میں اس کا بھی وجود ناپید تھا اور اب بھی ناپید ہے اسی لیے ہمارے ہاں اس جانور کے لیے بھی کوئی نام موجود نہیں ہے اسی طرح اور بہت سی ٹیکنالوجی کی چیزیں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیکھئے کمپیوٹر کے لیے ہمارے پاس اردو کا کوئی ورڈ نہیں ہے ہم نے اردو ورڈ خوائن ہی نہیں کیا بلکہ ہم نے اس ورڈ کو اسی طرح بورو کر لیا اور اپنی زبان کا حصہ بنا لیا بوروئنگ صرف انگلیس سے ہی اردو کی طرف نہیں ہوئی بلکہ اردو سے بھی انگلیس کی طرف ہوئی ہے کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ہاں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا وجود ان علاقوں میں نہیں ہوتا جہاں پہ انگلیس بولی جاتی ہے مثال کے طور پر دیکھئے ہمارے ہاں پیسہ اور یہ ڈکشنری کا ایک پیج بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویڈیو میں ڈکشنری کے پیج کا اکس بھی آپ کے سامنے ہے آپ اس پر دیکھ سکتے ہیں کہ پیسہ ہمارا سکہ ہے ہمارا ورڈ ہے لیکن یہ آپ کو اکس فورڈ ڈکشنری میں ملے گا یہ ورڈ اسی طرح یہ ورڈ دیکھئے پجاماز پجاماز کیونکہ ہمارے ہاں کے لباس کا حصہ ہے تو انگلیس میں یہ چیز نہیں تھی اس لیے انگلیس لینگج میں اس کے لیے کوئی اور ورڈ بھی نہیں ہے وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو بھی ٹراؤزرز کہنا شروع کر دیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ ورڈ اسی طرح پجاماز اکس فورڈ ڈکشنری میں موجود ہے آپ کو مل جائے گا اور ورڈ کی مثال دیکھئے ساڑی ہم اسے ساڑی کہتے ہیں تو وہ آواز کے تھوڑے سے فرق کے ساتھ انگلیس میں موجود ہے اور بھی ایک دو الفاظ ہیں ان کی مثال لے کے پھر ہم ڈیولوجزم کی طرف بڑھتے ہیں دیکھئے کمیس ہم کمیس کو شرٹ کہہ دیتے ہیں لیکن شرٹ اس کی بناوٹ کچھ اور ہوتی ہے اور ہماری اس کمیس کی بناوٹ کچھ اور ہے یہ آپ کے سامنے آکس فورڈ ڈکشنری کا پیج بھی چل رہا ہے ویڈیو میں اس میں دیکھئے کمیس ورڈ موجود ہے اسی طرح یہ ورڈ بھی موجود ہے سلوار جبکہ ہم اسے شلوار کہتے ہیں دونوں طرح سے آپ کو مل جائے گا اور یہ چیز دیکھئے کیونکہ یہ بھی ان علاقوں میں جہاں انگلیش بولی جاتی ہے وہاں موجود نہیں ہوتا اس لیے انگلیش نے یہ ورڈ بھی ہم سے بورو کیا دوپٹا اگر آپ اس چیز کو بوروئنگ کو سمجھ جائیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہر لفظ کی انگلیش ڈھونڈتے پھریں یا انگلیش کے ہر ورڈ کے مقابل اردو ورڈ ڈھونڈتے پھریں اردو ورڈ تلاش کریں اور ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گی کہ جلیبی کی انگلیش تلاش کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے سموسے کی انگلیش بنانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سب چیزیں ہمارے علاقوں کی چیزیں ہیں انگلیش میں یہ ورڈ ہم سے بورو ہوں گے جلیبی لڈو سموسا کوفتے یا اسی طرح سے ان کے نام ان کے میننگ ان کی شکل کے مطابق دیکھ کر کہ جیسے کہہ دیتے ہیں کوفتے کو کہہ دیتے ہیں میٹ بال یا سموسے کو کہہ دیتے ہیں سپائسی ٹرائینگل اس قسم کے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے سموسے کو انگلیش میں بھی سموسا ہی رہنے دیں جلیبی بھی انگلیش میں جلیبی ہی ہوگی لڈو برفی اس قسم کے جتنی چیزیں ہیں کھیر یہ چیزیں بھی وہاں نہیں پائی جاتی ہیں یہ ہماری ڈیشیز ہیں تو ان کو بھی اسی نام سے انگلیش لینگج میں پکارا کیجئے اوپن کلاس ورڈز کا تیسرا فیچر جو ہم نے ڈسکس کیا that is نیولوجیزم نئے الفاظ کا بننا نئے الفاظ کے بننے کی ایک بہت مشہور مثال میں آپ کو دیتا ہوں 2014 میں ایک شخص بہت مشہور ہوا تھا گلو بٹ اس کی شورت اتنی زیادہ پھیلی کہ اس نے جو کام کیا تھا جس عمل کی وجہ سے وہ مشہور ہوا تھا اس عمل کو اس کے نام سے منصوب کر دیا گیا اور نیا ورڈ تشکیل دے لیا گیا اور یہ ورڈ آج کل آپ کو آکسفرڈ ڈیشنری میں موجود ملے گا اور وہ ورڈ جو مین ورڈ اس کا گیا مین ورڈ جو آکسفرڈ ڈیشنری میں موجود ہے that is گلوئیزم اور گلوئیزم ایک ناؤن ہے اسی طرح گلوئیزم سے ہی دوسری قسم کے ورڈ بھی بنے جس لائک گلوئیش اور یہ ایجیکٹیو ہے اور اسی سے پھر گلوئیشلی ایڈ ورڈ بھی بنا اور ورڈ بھی بنا گلو نائز تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی نیولوجیزم کی اسی طرح اور بہت سے ورڈ جو ہماری زبانوں میں شامل ہوئے جو نئے بنے سب کے لئے جو نئے بنے مثال کے طور پر آپ دیکھئے کچھ عرصہ پہلے تک آپ کو اس ورڈ کا وجود نہیں ملے گا تو یہ بھی نیولوجیزم کی ایک مثال ہے اسی طرح کمپیوٹر سے متعلق انٹرنیٹ سے متعلق اور بہت سے الفاظ بلوگ انٹرنیٹ ویب سائٹ یہ سب نیولوجیزم کی مثالیں ہیں تو ہوپس ہو کہ آپ کو ورڈز اور ورڈ کلاسز کی سمجھ آگئی ہوگی اوپن کلاس اور کلوز کلاس کا فرق بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا اور اب آپ کو یہ فکر نہیں ہوگی کہ جلیبی کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں یا سموسے کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں کیونکہ ہر زبان کا ہر لفظ دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا نہ ہمیں انگلیش لینگویج کے ہر ورڈ کی اردو تلاش کرنی چاہیے اور نہ ہی اردو کے ہر ورڈ کی انگلیش تلاش کرنی چاہیے کیونکہ بہت سے ورڈ اردو سے انگلیش میں بورو ہو جاتے ہیں انہیں ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور بہت سے ورڈ انگلیش سے اردو میں بھی بورو ہو جاتے ہیں سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے Thank you very much